اسلام علیکم جی میں ہوں نجم الحسن باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نجم باجوہ 2.2 ناظرین اکرام ایک بڑے دشمن کو مار گرایا گیا ہے ایک بڑے دشمن کو اڑا دیا گیا ہے اور یہ دشمن ناظرین اکرام باقی دشمنوں سے اس لیے مختلف ہے کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ ڈائریکلی آپ سے لڑتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی دشمنوں کے لیے فنڈز اکٹھا کرتے ہیں آپ کے دشمنوں کے لیے پیسے اکٹھا کرتے ہیں تاکہ انہیں لڑنے میں مدد فراہم ہو سکے یعنی کہ خود آکے بھی لڑتے ہیں اور انہیں سپونسر بھی کرتے ہیں تو آج افغانستان کے اندر گھس کر ایک بہت بڑے دشمن کو مارا گیا ہے اور انہیں مارا ہے نامعلوم افراد نے میں نہیں بتاؤں گا کہ کس نے مارا ہے پاکستان نے تو ڈیفنیٹلی اس پر بارے میں کچھ کلیم نہیں کیا لیکن کچھ نامعلوم ہیروز ہیں یا افراد ہیں جو بھی پاکستان کے دشمنوں کو افغانستان کے اندر گھس کے مار رہے ہیں اب وہ کون ہے وہ بزاتے خود آپ سمجھ دار ہیں آج کی ویڈیو میں ناظرین اکرام جس بندے کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اسے کیسے مارا گیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے مرنے کے بعد اثر کیا پڑا دشمن کے اوپر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے ناظرین اکرام آج میں پرویز رشید کی جو انہوں نے آج پریس بریفنگ دی اس کو شروع کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد تمام چیزیں آپ تک پہنچاؤں گا دیکھیں ناظرین اکرام آج شیخ رشید صاحب نے جو ہمارے بچے داخلہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی مزید روہ فندڈ جو لوگ یا حملے یا دشمن جو روہ فندڈ دشمن ہیں وہ حملے کریں گے پانچ پہلے شہروں کو جو ہے وہ ریڈ الرٹ کیا گیا ہے پہلے جو ہے وہ تھرٹ ہے پانچ پہلے شہر ہیں جن میں کراچی شامل ہے اسلامباد شامل ہے اور دوسرے بڑے شہر شامل ہیں جن کو لاہور شامل ہے جن میں حملے ہو سکتے ہیں تو یہ بات بڑی خطرناک ہے اب روہ فندڈ حملے کیسے ہو رہے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا ناظرین اکرام افغانستان میں جو اسلحہ روہ دیتی تھی یا انٹیلیجنس ایجنسی دیتی تھی اور میں گورنمنٹ سورسز کو کوٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں وہاں پہ کام کر رہی تھیں وہ کرتی یہ تھی کہ جتنے پاکستان جو ہے نا انٹی پاکستان آپریشنز ہوتے تو وہ وہاں سے چل رہے تھے ٹھیک ہے جتنی چیزیں ہوتے تو یہ اسلحہ فرام کیا جاتا تھا اب ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے انہوں نے کیا کیا ہے ناظرین اکرام وہاں سے چلی گئی ہے تو پھر پاکستان پہ حملے کیوں ہو رہے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھئے گا اب ناظرین اکرام اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب میں جس بندے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کو آج مارا گیا ہے دیکھیں ان کے خلاف کاروائی کرنی تھی ناظرین اکرام افغانستان نے یعنی کہ طالبان نے طالبان سے ہماری ایک سپیکٹیکشن یہ تھی کہ ہمارے دشمنوں کے خلاف کاروائی کریں طالبان کوئی نہیں کر رہے یہ مطلب میں کٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ جو گروپس ہیں میں ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں گے نائنٹی پرسنٹ اور یہ جو کیپی انتظامیہ نکا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ جو گروپ ہیں وہ ناظرین اکرام افغانستان سے چلا اٹھا رہے ہیں طالبان ان کے اوپر جو ہے وہ قابو نہیں پا رہا تو اس کا حل یہ نکالا ہے شاید پاکستان کے دشمنوں سے بڑی دشمنی ہے انہوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ وہ نامعلوم لوگ بزاعت خود کاروائی کریں گے اور وہ نامعلوم لوگ ناظرین اکرام کاروائی کر رہے ہیں پچھلے دنوں میں خالد بلتی مارا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا وہ محمد خوراسانی تھا جو کہ ٹی ٹی پی کا ترجمان تھا اس کو مار گرائے گیا تھا نامعلوم لوگوں نے مارا سر میں کل ہڑی مار کے مارا کیسے مارا ہمیں آج تک نہیں پتا اسی طرح سے ایک بہت بڑا دشمن ناظرین اکرام جس کا نام رزاق بتایا جاتا ہے یہ بی ایل اے کا کمانڈر تھا اور عرف عام میں اسے انجینئر کہہ کے پکارا جاتا ہے یعنی کہ رزاق اس کا نام تھا اور اسے انجینئر کہا جاتا تھا تو ناظرین اکرام انجینئر یعنی کہ رزاق کو نامعلوم فورسز نے جو ہے یعنی یہ نامعلوم لوگوں نے بلوچستان میں مار دیا ہے یہ رزاق کرتا کیا تھا ناظرین اکرام بہت امپورٹن بات آپ کو اتارو رزاق یہ کرتا تھا کہ جناب یہ اسلحہ فرہم کرتا تھا پاکستان میں افغانستان کی سرحت کو استعمال کر کے اور میں این ای کو ریپورٹ کر رہا ہوں این ای جو کہ انڈیا کی ایجنسی ہے وہ یہ لکھتی ہے بلوچستان بلوچ لیبریشن آرمی is a top commander یہ top commander ہے جو مرا ہے top commander killed in افغانستان over financial dispute کہ financial dispute اچھا انہوں نے یہ لکھا جی financial dispute میں مارا گیا ہے اس پہ آگے جا کے انہوں نے تفصیل میں نہیں لکھا کہ کس financial dispute میں مارا گیا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ ناظرین اکرام ایک نامعلوم بندوں نے یہ جو رزاق نامی دہشتگرد ہے یا جو بی ایل ای کا کمانڈر تھا ناظرین اکرام اس کو انہوں نے دبوچا ہے اور ان کو جو ہے وہ اسے دبوچ کے مار دیا کیسے مرا یہ ابھی تک علم نہیں ہے اس سے ہوا کیا ہے کہ جو بی ایل اے ہے اور پھر ان فاکٹ جو بی ایل اے بنی ہے اس کی financial جو support تھی ناظرین اکرام آج اسے توڑ دیا کیا ہے آج اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے کیونکہ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ funds اکٹھے کرتا تھا چاہے smuggling کر کے کرے چاہے اسلحہ بیج کے کرے یا اسلحہ پاکستان میں سپلائی کر کے کرے چاہے یہ جو ہے نا وہ وہاں سے جو drugs ہیں ان کو smuggle کرے یا کسی بھی طریقے سے اس کا ناظرین اکرام کام یہ ہوتا تھا کہ یہ کرتا یہ تھا کہ اس نے پیسہ اکٹھا کر کے بی ایل اے کو دینا ہوتا تھا یہ sponsor تھا سب سے بڑا آج اس کو نامعلوم لوگوں نے جو ہے وہ مار گرایا ہے اس کے بعد میں ناظرین اکرام آپ کو بتا دوں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت target پہ آ چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ target کر لیا گیا ہے پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کو ناظرین اکرام معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے ناظرین اکرام رو کی ایجنسیاں انوالو ہیں اور رزاق جیسے بندے اور ان کو جو ہے وہ ٹرین کر رہی ہیں لیکن سب سے بڑا گلہ جو ہے وہ ناظرین اکرام افغان طالبان کے ساتھ ہے کیونکہ ان لوگوں کے خلاف اگر افغان طالبان کاروائی کرتے اگر ان لوگوں کے خلاف یعنی کہ ٹی ٹی پی کے خلاف یا بی لے کے جو لوگ وہاں میں موجود ہیں تو اگر دوہ آگریمنٹ کے تحت اگر افغان طالبان ان کے خلاف کاروائی کرتے تو آج میرے خیال سے ان نامعلوم لوگوں کو ضرورت نہ پڑتی ان کے خلاف بزاتے خود کاروائیاں کرنے کی کیونکہ یہ طالبان کو بھی ایک میسج ہے اور یہ طالبان کو میسج یہ ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے اور تم ہمیں مطلب ہمارے ساتھ یہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کرو گے کہ کبھی بلوچ کارڈ کھیل لیا کبھی انڈیا کارڈ کھیل لیا کہ یہ ہمارے لوگ کبھی ٹی ٹی پی کارڈ کھیل لیا تو یہ چلے گا نہیں مطلب ہماری ایکسیس ہے یہاں تک ہم جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پر بھی آپ پہ وار کر سکتے ہیں مطلب آپ کی اگر آپ ساتھ نہیں بھی دوگے تو ان لوگوں کو بھی یہاں پہ مارا جا سکتے ہیں اور ناصلینگرام دوسرا جو سائلنٹ میسج ہے وہ ان تمام کمانڈرز کو ہے یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر کچھ نامعلوم لوگ جو ہیں وہ جو جا کے کاروائی کرتے ہیں اور انہیں پیغام دیتے ہیں کہ تمہارے لیے سیف ہیونز جتنی بھی ہیں اور جہاں جہاں پہ بھی موجود ہیں ہم جنابے والا ان کو اڑا سکتے ہیں اور ہمارے پاس اڑانے کی قابلیت ہے اور ناظرینگرام پچھلے کچھ عرصے سے دیکھیں یہ چھوٹے لوگ نہیں مارے جا رہے ہیں یہ بڑے بڑے کمانڈرز مارے جا رہے ہیں آپ کو یادی ہوگا میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ نور ولی محسود جو ٹی ٹی پی کا چیپ ہے اس کو بھی کچھ نامعلوم لوگوں نے زہر دے دیا تھا تو یہ جو ایک میسج ہے نا کہ you cannot escape یہ بڑا ضروری ہے اور ناظرینگرام ایک چیز میں آپ کے ساتھ آخری چیز جو ہے وہ شیئر کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس بات کا بھروسہ رکھئے گا کہ جو ہماری جو لوگ ہیں وہ جاگ رہے ہیں لیکن ناظرینگرام بھی پہت بڑا خطرہ پاکستان کے شہروں کے اوپر منڈلا رہا ہے آندہ آنے والے دنوں میں مزید کاروائیاں ہو سکتی ہیں احتیاط کرنا ہوگی بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی اور اس پہ جو ہے وہ ہمیں افغان تاریبان سے کھل کے میرے خواہد سے ڈائریکلی بات کرنی چاہیے اور انہیں بغیر کسی اس کے جو ہے نا وہ سیدھا سادھا کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے ان لوگوں کے تحت آپ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور اگر وہ نہیں کرتے تو کہہ دیکھیں نا ہم ان کے لئے بہت کچھ کر رہے ہیں ہم ان کے لئے بہت ساری چیزوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں ہم نے یہاں پر جنابے والا آپ کو یاد ہوگا کہ اوائی سی کا جو ہے وہ کانفرنس بلائی ہم ریکنائز کروانے کے لئے بہت سارے کام کر رہے ہیں تو افغان طالبان کو بھی کچھ ہماری مدد کرنی ہوگی سمپل یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں اگر یہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہیں تو پھر کننڑ میں بمباری کیوں ہوتی ہے کننڑ میں کس پہ پھر گولے برسائے جاتے ہیں انہی لوگوں پہ برسائے جاتے ہیں اور یہ افغان طالبان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور ان کی رپورٹس جو ہیں وہ ہمیں ہیں بہرہ یہ ایک کہانی ناظرین کرام چل لئی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات